بسم اللہ الرحمن الرحیم بیف چٹکھارا بوٹی بنانے کے لئے میں نے یہاں پہ ہاف کیجی بیف لیا تھا اور بیف کی جو ہم نے پیسز کروانے وہ زیادہ بڑے نہیں بوٹیاں رکھوانی جیسے تککے کی ہوتی ہیں اتنی بوٹیاں ہم نے کٹ کرنی ہے بس بیف کو اچھی طریقے سے دھو کے میں نے ایک پتیلی میں دالا تھا اور اس میں میں ایڈ کروں گی دو سے ڈھائی چمچ ادرک لستن کا پیسٹ اچھے اس میں بہت تھوڑی سی چیزیں جاتی ہیں جیسے بلکل ہلکے مسالے تو خیر اس میں ہمیں تیز ہوتے ہیں چٹپٹی سی بنتی ہے لیکن اس میں زیادہ سپیسز ہم یوز نہیں کریں گے صرف دو سے تین مسالوں میں ہماری یہ بیف چٹکھارا بوٹی بن کے تیار ہو جائے گے بس میں نے ایڈرک لستن کا اس میں پیسٹ ڈالا ہے اور میں نے دو چمچ پیسیوی لال مرچے ڈالی ہے اور لال مرچے ڈالنے کے بعد میں نے اس میں حلدی ڈالی ہے ایک چمچ اور حلدی ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو بس دو منٹ تک کے لیے چلانا ہے اور میں نے اس میں یہاں پہ سفید مرچے بھی ایڈ کی تھی ایک چمچ اور بس اسے چلانے کے بعد ہم نے اس میں ہاف لیٹر پانی ڈال کے گوشت کو گلانے کے لیے رکھ دینا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم نے رکھنا ہے تاکہ ہمارا گوشت اچھی طریقے سے گل جائے بس ہم نے اس میں پانی ایڈ کرنا ہے اور اس کو ڈھک کے چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کی آگے کی تیاری کرتے ہیں اب میں اس میں ہاف چمچ نمک بھی ایڈ کر دوں گی نمک زیادہ ایڈ نہیں کرنا بس ہاف چمچ ہم نے ایڈ کرنا ہے مہاں ہمارا گوشت ریڈی ہو رہا تھا یہاں پہ ہم نے ایک کڑھائی میں تھوڑا سا آئل لیا ہے یہ میں نے چار چمچ آئل لیا ہے آئل کو میں نے اچھی طریقے سے گرم کیا ہے اور آئل گرم کرنے کے بعد ہم نے اس میں زیرہ ڈالنا ہے زیرہ ڈالنے کے بعد ہم نے زیرے کو فرائے کرنا ہے تاکہ زیرہ ہمارا کرسپی ہو جائے اور یہاں پہ دیکھیں میرا گوشت ریڈی ہو گیا تھا اس کا پانی میں نے خوشک کر لیا تھا گل گیا تھا وہ گوشت ہم نے ایڈ کیا ہے آئل میں اور ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں نے بھونا ہے اور اب اس میں میں دو چمچ تقریباً چار جوے تھے میرے پاس چار جوے میں نے لیا تھے لسن کے اسے میں نے بارک بارک پیس لیا تھا کوٹ لیا تھا دیکھیں یہ لسن میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے کٹاوا یہ لسن میں دال کے اسے فرائے کروں گی اور میں نے چار ہری مرچے لیتی اور ان کو میں نے بیچ میں سے کٹ لگا لیا تھے ایک ہری میرچوں کو میں نے چار مینز کے پیسیس میں کر لیا اس کو لستن دان لنے کے بعد اسے ہم نے اچھا فلیم اس وقت ہم نے تیز ہی رکھنی کیونکہ اب ہمیں بوٹیوں کو کرسپی کرنا ہے تھوڑا سا ٹھیک ہے بس یہاں پہ دیکھیں میں نے ہری میرچے ایٹ کی ہیں یہ میں نے ہری میرچے بلکل بارک بارک کٹ کر لی تھی اور انہیں بھی میں اچھے طریقے سے سوتے کروں گی اور اس کے بعد میں پانچ منٹ تک اسے دھک کے پکاؤں گی تیز آنچ پہ تاکہ جو ہمارا گوش تھا وہ اچھے سے کرسپی ہو جائے تھوڑا اگر پانی ہے تو وہ بھی خوشک ہو جائے تو یہ دیکھیں یہاں پہ پانی سارا خوشک ہو چکا تھا گوش ہمارا بھون گیا ہے اب میں اسے دھک کے رکھ دوں گی دو سے تین منٹ تک کے لیے اور تاکہ ہماری جو بوٹیاں ہیں ان پہ کلر آ جائے اور وہ اچھی طریقے سے فرائے ہو جائے اب یہ دیکھیں گوش جو ہے ہمارا وہ ماشاءاللہ بلکل بیف چٹخارہ بوٹی ریڈی ہے اب میں آپ کو اسے سرف کر کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں فائنل لک میری ڈش کا یا ہے تھا اس پہ میں نے اوپر سے ہم نے لیمن کو سکویز کرنا ہے اور اس میں میں نے دھنیاں دالا تھا اور یہ دیکھیں گوشت میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنا پرفیکٹلی جو ہماری بوٹی ہے وہ گل گئی تھی بلکل کوکت تھی اور اس کو ہم نے سرف کیا تھا کیچپ کے ساتھ ٹومائٹو کیچپ کے ساتھ آپ اسے گارلک کیچپ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں میں آپ سے انشاءاللہ پھر نیو ویڈیو میں ملوں گی جب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ